اسلام علیکم ناظرین کر رہے ہیں کہ بھائی کو کسی بھائی کو ایک ویڈیو پسند نہیں بھی آتی وہ دوسری دیکھ لیں اگر دوسری نہیں آتی تو تیسری دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے تینوں نسخے مجرب ہیں بہت اچھے ہیں کمالک ہیں یہ بھی ماشاءاللہ بہت کمالکا اور اچھا ہے تو آگے بننے سے پہلے ہمارا چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ کریں آپ نے کرونڈ بوٹی لینی ہے کرونڈ اسے لوگ باتھو بھی کہتے ہیں موٹا باتھو جس کے پتے بلکل بلیک بلیک سے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے پتے والا ہوتا ہے جو ہم گھر میں ساگ بکاتے ہیں لیکن وہ نہیں یہ بہت ہی موٹا موٹا ہوتا ہے اس کے موٹے موٹے پتے ہوتے ہیں تو ناظرین یہ دو کلو لیں تازہ لینا ہے اس کو کوٹ کر موٹا موٹا لگدہ بنا لیں اب دس کلو اوپلے لیں پانچ کلو زمین پر بچھا دیں اس کے اس کے اوپر ایک کلو لگدہ رکھ دیں لگدے کے اوپر ایک کلو گودنتی رکھ دیں اور گودنتی کے اوپر پھر باقی لگدہ رکھ دیں اوپر اوپلے رکھ کر آگ جلا دیں جب سرد ہو جائے تو گودنتی نکال لیں یہ گودنتی آپ کی قائم ہو جائے گی اس کو نکال کر پیس لیں پیسنے کے بعد اس میں ایک پاؤ پھٹکڑی سفید رکھ کر اس کو بند کر کے چار یا پانچ کلو کی آگ دیں سرد ہونے پر نکال لیں پھٹکڑی نکال کر پیس لیں اس میں فاس فورس دو طولہ چھوٹی چھوٹی ڈلی کر کے پھٹکڑی میں ڈال دیں پھٹکڑی کو کسی کھلے موں والی بوتل میں ڈالیں اب ڈککن دے کر تین یا چار دن رکھ دیں اگر جلدی کرنا ہے تو ریت گرم کر کے شیشی اوپر کماتے رہیں یہ ایک گھنٹے میں پھٹکڑی اور فاس فورس کا تیل بن جائے گا جب یہ تیل بن جائے تو نیلا ایک طولہ لے کر فٹکڑی والا تیل لگائیں اور تین پاؤ کی بے دودھ آگ دیں سرد ہونے پر نیلا نکال کر پیس لیں اور فٹکڑی کے تیل میں ڈال دیں اور آگ پر تفسیہ دیں فٹکڑی آگ پر تیل ہو جائے گی نیچے بھی تیل رہے گی آگ پر بھی تیل رہے گی یہ تیل آپ کا تیار ہے آپ اس سے جو کام لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں نوٹ یہ گھو دنتی آپ کی ہمیشہ کام کرے گی آپ اسے سنبھال کے رکھ لیں تو ناظرین کیسا لگا آج کا نسخہ نیکس ویڈیو کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ